اور میں یہاں بنانے لگی ہوں پراتھے اور میرے پراتھے بن کے تیار ہو گئے ہیں یہ اور ٹیفن تیار کر دوں یہ دودھ رکھا ہوا ہے اور میں تیار کر دوں ٹیفن اس کے بعد پھر ملوں گی السلام علیکم امک ایسے ہیں آپ صاحب امید ہے سب ٹھیک ہوں گا ہے میں بھی اپنے گھر پر ٹھیک ہوں الحمدللہ اور جہاں دیکھیں اس کی بیل کہاں سے کہاں پہنچ گئے اس میں کیوڑے لگ گئے تھے اسی وجہ سے یہ تھوڑی سی پتے اس کے ملپ تھوڑے سے ویسے ہو گئے ہیں خراب ہو گئے ہیں اور اس کی گرینیس دیکھئے پہلے یہ دیکھیں آجی اس میں پھول کے لئے ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں اس کی گرینیس کتنی اچھی لگ رہی ہے جیسے کہ میں روج کی طرح اپنے بوٹوں کے ساتھ آگئی شروعات کرنے کے لئے اپنے بلوک کا مینی پلانٹ اور باقی ادھر کے بوٹے اور مجھے ان بوٹوں سے ہی شروعات کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے اور باتیں کرتے اچھا لگتا ہے اور موسم میں ایسا بنا ہوا ہے ہوا تھنڈی ہے اور کے علاوہ یہ کاتھ بوندے پڑ رہی ہیں ادھر خالی پلوٹ پڑا ہوا ہے اس میں ہری ہری گھاس کتنی پیاری لگ رہی دیکھنے میں دیکھیں گھاس نکلی ہوئی ہے ہری ہری کتنی اچھی لگ رہی ہے اور یہ واش روم تھا ہمارا لیکن اسے اس مال نہیں کیا تھا جب سے بنا ہوا ایسا ہی ہے اس میں میں نے چڑیئے کہ یہ گھوزلے بچوں کے کہنے پر یہ پچھلی سال بنا گئی ہیں ٹانگے تھے کہ چڑیئے گھوزلے رکھیں گے اپنے اس میں لبوں میں یہ دیکھیں لیکن اس میں چڑیئوں نے آئیں چڑیئے لیکن رکھا نہیں اب اسے کس اور طریقے سے بنا ہوں گی ڈر بھی یہ لگتا ہے کہ بلیاں سب کھا جاتے ہیں بلیاں نقصان پہنچاتے ہیں اس وجہ سے میں جو ہوں اس کو یہاں سے ہٹا دوں گی اور دیوال میں ٹھوکوں گے میں اسے ہو سکتا ہے بچوں کے شٹی ہوئے کہ اس دن کروں گی میں یہ اور جو گلہری میں نے رات پکڑی تھی شیام کو وہ میں نے رات ہی چھڑوا دی دور لے جا کر کے تو آج سکون ہے آج ہمارے بوٹے نہیں کٹے ہیں آج ہمارے بوٹے بچ گئے ہیں وہ یکی گلہری تھی مجھے ایسا لگتا ہے جو بہت پرشیان کر رہی تھی یہ پھول کھیل چکے ہیں یہ دیکھیں کتا کہہ رہے لگ رہا ہے اور میں بنانے جا رہی ہوں پلاو اس کے لئے جو مٹیریل ہے آج ہمارے ہزبینٹ کی فرمایش ہے کہ بریانے نہیں پلاو کھائیں گے تو ہم آج پلاو بنانے جا رہے ہیں یہ ہری مرچ ہے ویسے ہری مرچ نہیں پڑتی ہے پلاو میں لیکن میں ڈالوں گی اس لئے چٹ پٹے کی مارے اور یہ نیبو ہے اور یہ پیاج ہے جیرہ اور باقی یہ ہے دالچینی جاویتری لونگ اور باقی یہ میری اخنی تیار ہے یہاں میں نے گرم ہونے رکھ دیا گھی اور یہاں پر ہم لوگ کھانے لگے ہیں تو پہر کا کھانا یہ دیکھئے سفید کلاو بنایا تھا آج یہ تیار ہو گیا یہ حلیم ہے مارا بچا ہوا یہ ڈال کے آج میں نے سوچا حلیم اور پلاو کھاتیوں جب لوگوں کا کھانا پیار ہو گیا ہم لوگ کھانا کھانے لگے ہیں پھر کھانا کھانے کے بعد ملیں گے اور آمن جو ہیں بھی نہا رہے ہیں پتہ نہیں کتنی دیر میں نہا پائیں گی یہ اور یہاں پر جیٹ شگر ٹیسٹ کرنے لگے ہیں آج آج موی 189 یہ دوپہر کے کھانے کھانے کے بعد یہ ٹیسٹ کیا ہے صبح بھی انہوں نے ٹیسٹ کیا تھا تو نارمل تھی صحیح کتی تھی 94 صبح کی اور اس بخط ہے دوپہر کی کتی ہے 189 ہے جو کی بڑی ہوئی ہے صبح کی یہ تھوڑی صحیح تھی لیکن اس بخط کی جو ہے ان کی بڑی ہوئی ہے کافی بڑی ہوئی ہے کتی ہے 189 ہے 189 ہے ہونی چاہیے 150 150 ہونی چاہیے 150 ہونی چاہیے اب بھئی اپنی زبان پر یہ کنٹرول رکھتے نہیں ہیں سب سے بڑی بات جس انسان کو ڈیویٹیج ہوتی ہے اس کے لئے ڈاکٹر نے خود بولائے کہ یہ ٹہل نہ ہے اور یہ ٹہلتے ہی نہیں ہیں اور جب ٹہلیں گے نہیں تو پھر کیا ہوگا اور یہاں پر چاند بہت پیارا نکلا ہوا ہے جس سے میں نے اس میں ویڈیو بنا لی اپنے بلوگ میں مینے کا بہت خوبصورت لگ رہا ہے تو میں نے کہا بنا لیتی ہوں اور اسی کے ساتھ میں اپنے بلوگ کا اینڈ کرتی ہوں اور ملتی ہوں نیشٹ بلوگ میں سبسکرائب شیئر اور لائک کیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ